بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین سعودی محکمہ پاسپورٹ اور ایمیگریشن جوازات کی جانب سے ڈیجیٹل خدمات کے میار کو بہتر بناتے ہوئے واصل پورٹل کا اضافہ کیا گیا ہے جوازات کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ اپشر پر فرام کی گی واصل سرویس کے ذریعے سعودی شہری اور تارکین وطن یعنی غیر ملکی جوازات سے متعلق قانونی معاملات بہتر اور پر حل کر سکتے ہیں ناظرین ویڈیو کی مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جو حضرات پاسٹ ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں ہم سے گزارش کروں گا کہ کانڈلی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل نوٹیفکیشن کو اوپن کر لیں حاکہ ہر نئی آنے والی خبر اب تک بروقت پہنچ سکے جس کے لیے انہیں دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ گھر بیٹے معاملات آسانی سے انجام دیے جا سکتے ہیں ناظرین افشر سرویس کے ٹویٹر پر فرام کی جانے والی خدمات تواصل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس سرویس کے ذریعے ویزٹ ویزے کی مدت میں توسی سمیت نئے پاسپورٹ کی انٹری اور متعدد خدمات تواصل پورٹر پر فرام کی گئی ہیں تواصل سرویس کے لیے افشر پورٹر پر لاغن کرنے کے بعد ربی یا انگلیش زبان کا انتخاب کر گئے بعد ازاں خدماتی یعنی میس سرویسز میں جائیں اس کے بعد خدمات یعنی سرویسز کا انتخاب کریں خدمات کی آپشن کو منتخب کرتے ہوئے وہ سرویسز ظاہر ہوں گی پہلی پرسنل انفرمیشن جس کے ذریعے تارکین جوازات میں اپنی فائل دیکھ سکتے ہیں جبکہ دوسری سرویس تواصل کی ہے تواصل سرویس کو کلک کرنے سے وہاں فرہام کی جانے والی مختلف خدمات کے بارے میں جاننے کے لیے آپشن کو کلک کیا جائے جہاں تارکین کے لیے فرہام کی جانے والی خدمات میں اقامے کی تجدید ویزٹ ویزے کی مدت میں اضافہ نئے پاسپورٹ کی انٹری بیرونے ملک موجود غیر ملکی کے اقامے یا خروج عودے کی مدت میں اضافہ سمیت متعدد سرویسز موجود ہیں ویزٹ ویزے کی مدت میں توصیح کے لیے بعض اوقات فیس اور انشورنس جمع کرانے کے بوجود سسٹم کے ذریعے خودکار توصیح نہیں ہوتی جس پر تواصل کی سرویس کے ذریعے اپنا مسئلہ پیان کیا جا سکتا ہے تواصل سرویس میں مختصر طور پر مسئلہ درج کرنے کے ساتھ درکار دستاویزات یعنی ڈاکومنٹس بھی منسلک کرنا ضروری ہوتا ہے جنہیں اپلوڈ کرنے کی سہولت فراہام کی گئی ہے ناظرین خیار رہے کہ تواصل سرویس میں درخواست دینے کے بعد وہاں سے درخواست گزار کے موبائل پر پیغام ارسال کیا جاتا ہے جس میں اس عمر کی یا اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ معاملہ جمع ہو چکا ہے اور سیریل نمبر بھی ارسال کیا جاتا ہے تواصل سرویس کے ذریعے ہفتہ وار تحتیل کی علاوہ تین دن کی اندر معاملے کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے سرویس آپشن پر معاملہ ارسال کرتے وقت اس بات کا خیار رکھئے کہ ایک معاملہ ایک ہی بار بھیجا جا سکتا ہے بار بار وہی معاملہ بھیجنے سے سسٹم اسے خارج کر دیتا ہے جس سے مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین یہ تھی ابھی تک کے لیے سعودی عرب میں رنماء ہونے والی خاص تبدیلیاں اور ان کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ نیکس بلٹر میں ملتے ہیں خاص اور معلوماتی خبر کے ساتھ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کارلی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل نوٹفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنا خیار رکھئے اور دوسروں کا بھی اللہ حافظ